آخری دن تھا لیکن پاکستان میں چرچہ کیمل اور کیول انجن نیوی کمانڈو مارکوز کی ہو رہی ہے مارکوز کمانڈو کتنے جاباز اور کتنے خطرناک ہیں اس کی جھلک لخنوں میں دیکھنے کو ملی اور تب سے پاکستان کی ہارٹ پیٹ بہت تیز ہے مارکوز کمانڈو جب مشن پر نکلتے ہیں تو دشمنوں کا انت سو پرسنٹ پکا ہے آسمان میں گڑگڑ آتے ہوئے دو ہیلکاپٹر آتے ہیں یہ انڈیا نیوی کے ایڈبانس لائٹ ہیلکاپٹر دھرو ہے جو کسی خاص مقصد کے ساتھ آئے ہیں نیچے ایک بوٹ پر تین جوان موجود ہیں جو ریڈ فلیم فائر کر کے ہیلکاپٹر کو اپنی لوکیشن کنفرم کرا رہے ہیں آس پاس جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہر کسی کی نگاہیں ان ہیلکاپٹر پر ٹکی ہوئی ہیں کیونکہ آپریشن عرب ساغر انڈیا نوشن یا کسی سمدری جگہ پر نہیں بلکہ لکنوں کی گومتی ندی پر ہو رہا ہے ایک ہیلکاپٹر آسمان میں ڈیفنس پیرامیٹر بناتا ہے تاکہ دور سے دشمن کی ہر ایک ایک ایکٹیویٹی پر نظر رکھ سکے جبکہ دوسرا ہیلکاپٹر گومتی ندی کے کافی قریب پہنچتا ہے تیز ہوا کی وجہ سے پانی کے چھیٹے آس پاس تیزی سے اچھل رہے ہیں لیکن وہاں موجود ہر ایک انسان اس نظارے کو اپنے موبائل اور اپنی آنکھوں سے ریکارڈ کر رہا ہے کیونکہ لکنوں میں ایسی تصویر ایسا مشن اور مارکوس کمانڈو کو شاید ہی کبھی کسی نے اس طرح دیکھا ہوگا ہیلکاپٹر سے رسی فینکی جاتی ہے جو نیچے موجود بورڈ کے جوان پکڑتے ہیں ہیلکاپٹر سے پہلا مارکوس کمانڈو اترتا ہے پھر دوسرا مارکوس کمانڈو اترتا ہے ایسے پانچ مارکوس کمانڈو ہیلکاپٹر سے اترتے ہیں مارکوس کمانڈو گھومتی ریور فرنٹ پر کسی ریسکیو مشن پر ہے آپ کو اس مشن کی ایک ایک تصویر دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے مارکوس کمانڈو کو جانیے دنیا کے سب سے خطرناک سب سے ہائیلی اسپیشلائز کمانڈو جن کے پاس جیتے جیسی پورتی اور باز جیسی نظر ہوتی ہے مارکوس کمانڈو کے نام سے ہی دشمنوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں یہ ہیں نو سینہ کے سب سے خطرناک کمانڈو مارکوس جو بڑے سے بڑے مشن کو انجام دینے میں پوری طرح سے سکشہ میں چاہے آتنکواد سے جنگ لڑنی ہو یا پھر سمندر کی گہرائی میں کوئی آپریشن کرنا ہو اس کمانڈو یونٹ کو سال 1987 میں ستھاپت کیا گیا تھا یہ اپنی سپیشل ٹریننگ کی وجہ سے دشمن کے منصوبوں کو کہیں پر بھی ناکام کر دیتے ہیں بھارت کے مارکوس کمانڈو دنیا کے سب سے کابل کمانڈو میں مانے جاتے ہیں لیکن سب سے کابل بننے کے لیے انہیں زبردست ٹریننگ اور کڑی پریقشہ سے گزرنا پڑتا ہے تب وہ مارکوس کہلاتے ہیں ہر کوئی مارکوس نہیں بن سکتا اس کے لیے سپیشل جوانوں کا چین کیا جاتا ہے مارکوس کی سیلیکشن کی شرطیں بہت مشکل ہوتی ہیں اگر مارکوس کے لیے چن بھی لیے جاتے ہیں تو انہیں کٹھوڑ ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے جو لگ بھگ دھائی سے تین سال تک چلتی ہے سیکڑوں میں سے کوئی ایک مارکوس کمانڈو بن پاتا ہے مارکوس کمانڈو کے پاس دنیا کے سب سے بہتر ہرکیار ہوتے ہیں مارکوس ازرائیلی TAR21 کا استعمال کرتے ہیں مارکوس کی ٹریننگ کے لیے ہالو اور ہاہو جمپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے ہالو یعنی ہائی ایٹیٹیوڈ لو اوپننگ جمپ جس میں زمین سے گیارہ کلومیٹر اونچائی سے کودنا ہوتا ہے اور پیرا شوٹ زمین کے پاس آ کر کھولنا ہوتا ہے ہاہو یعنی ہائی ایٹیٹیوڈ ہائی اوپننگ جمپ جس میں آٹھ کلومیٹر کی اونچائی سے کودنا ہوتا ہے اور کودنے کے بعد 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر ہی پیرا شوٹ کو کھولنا ہوتا ہے یہ ہر طرح کے اوپریشن کے لیے سال کے 365 دن 2400 گھنٹے تیار رہتے ہیں آرڈر ملنے کے چند منٹوں میں مارکوس کسی بھی مشن کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور سمدری اوپریشن میں انہیں مہارت حاصل ہے مارکوس کمانڈو کو 26-11 ممبئی حملے کے اوپریشن میں بلائی گیا تھا اور اس دوران یہ سامنے آئے تھے مارکوس کمانڈو کشمیر میں بھی تینات ہے جہاں پر آتنکوادھیوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس بار مارکوس کمانڈو لگنو کے گھومتی ریور فرنٹ میں موجود ہیں جہاں پر آتنکوادھیوں سے ناغرکوں کو بچانا ہے ویسے یہ ٹریل ہے لیکن ریال آپریشن میں بھی بلکل اسی طرح کی کارروائی ہوتی ہے مارکوس کمانڈو ریلنگ پار کر کے آتنکوادھیوں کے پاس پہنچ چکے ہیں مارکوس کمانڈو اپنی پیچان چھپاتے ہیں اس لیے ان کا چہرہ کوئی نہیں دیکھ پاتا ہے مارکوس کمانڈو اتنے دبے پاؤں چلتے ہیں کہ ان کے آنے کی آہت تک دشمنوں کو نہیں ہوتی تب ہی ایک مارکوس کمانڈو نے چاکو نکالا اور اپنے موہ میں دبایا یعنی اب ایکشن ہونے والا ہے ایک آتنکوادھی کھڑا ہے پیچھے سے مارکوس کمانڈو آتا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ میں اس کا کام تمام کر دیتا ہے گولیوں کی چلنے کی آوازیں آتی ہیں چار کمانڈو ناگرک کو چھوڑا لیتے ہیں اور دیکھئے کیسے اس کو چاروں طرف سے گیرے ہوئے ہیں اگر کہیں سے حملہ ہوا تو پہلا وار کمانڈو ہی چھے لیں گے ناگرک پوری طرح سے سرکشت رہے گا اپنا مشن پورا کرنے کے بعد مارکوس کمانڈو واپس ہیلیکاپٹر میں چڑھتے ہیں اور اپنے بیس کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں جہاں لکناؤں میں انجر نیوی کی طاقت دنیا دیکھ رہی تھی وہی سرحد پار پاکستان میں بھی نوسینہ پر خاص فوکس ہے پاکستان کے کراچی میں تھرڈ انٹرناشنل کمپٹیشن 2020 آیو جت ہوا جس میں پاکستان, جرمنی, تورکی, اومان, انڈونیشیا, قطر اور شری لنکا نے حصہ لیا یہ نیوی کے سپورٹس ایونٹ کا کمپٹیشن تھا اگر پاکستان اور ہندوستان کی نوسینہ کی طول نہ کریں تو پاکستان کے پاس مارکوس جیسے نہ جاںباز ہے اور نہ ہی انڈیا نیوی جیسا دم بھارت کے پاس دس دیسٹرائز جہاز ہیں جبکہ پاکستان کے پاس ایک بھی نہیں ہے بھارت کے پاس تیرہ فرگٹس ہیں پاکستان کے پاس نو بھارت کے پاس سولہ سب مارین ہے پاکستان کے پاس آٹھ سب مارین ہے بھارت سمندر کے اندر سے نیوکلئر اٹیک کر سکتا ہے جبکہ پاکستان کے پاس ایسی کوئی پندوب بھی نہیں ہے انڈیا کے پاس ایک ائرکرافٹ کریر ہے لیکن پاکستان کے پاس ایک بھی کریر نہیں ہے انیس سو اکھتر کی جنگ میں بھارتیہ نیوی نے پاکستان کو سمندر میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیا تھا اور کرانچی پر جا کر بمباری کی تھی اور آج ہندوستان کی نو سینہ پہلے سے اور بھی زیادہ شکتشہ لے اور بھی زیادہ اڈوانس اور بھی زیادہ خدرناک ہو چکی ہے